موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین یہ ویڈیو بڑی خاص ہے اس لیے کہ ایک واقعہ جو بھی رونما ہوتا ہے انسانی حمدردی کے بنیاد پر پوری قوم اس حوالے سے آواد بلند کرتی ہے اور اس کے بعد پھر جو بڑے ملزمان ہیں آگے جا کر وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں اور معاملہ معافی تلافی پر آ کر پہنچتا ہے اب کچھ ارسا پہلے جو عربی شکاری تھے ان کے حوالے سے بات یا ان کے حوالے سے آواز اٹھانے والے جو نازم جوکیوں تھے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا برہنہ قسم کی ان کی لاش برامد ہوئی تھی کراچی میں بلکہ ملیر کے جو وڈیرے ہیں ان کے گھر سے لیکن اس کے بعد پھر کیس اتنا طول پکڑا کہ فرور ہونا پڑا ایمنیز کو فرار ہونا پڑا اور بڑے پیمانے پر اس پر گفتگو بھی ہوئی اب تک کیس زیر سمات ہے لیکن اب جو ہے جو قاتل ہیں ان کو معاف کر دیا گیا ہے پس پردہ حقائق کیا ہے پولیس نے اب تک کیوں گفلت جو ہے وہ برتی اور اس کے بعد پھر صوبائی حکومت نے کہ اس طرح قاتلوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کی ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے امین انور میرے ساتھ ہیں اور آیاز بروہی صاحب میرے ساتھ ہیں امین آپ سے سب سے پہلے میں شروع کروں گا جونیشن مجٹیٹ نے اس کیس میں انصدادی دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا کہا تھا تک تیشی افسر کو آٹھ فروری کو اب تک جو ہے اس تک تیشی افسر نے اس کیس کے اندر انصدادی دہشت گردی کی دفعات شامل نہیں کی اگر انصدادی دہشت گردی کی دفعات شامل ہو جاتی جو کہ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ بلکہ دو مہینے ہو چکے ہیں وہ شامل ہو جاتی تو پھر نہ ریاست کے علاوہ کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا بلکہ کچھ بھی ہو جاتی یہ جو قانون ہے اس کے حساب سے تو کیا ایسی وجہ تھی کہ دہشتگردی کی دفعات اب تک نہیں لگائی گی اور مقتول کی اہلیہ کے ابھیان سامنے آ چکا ہے کہ اس نے معاف کر دی اور باقی جو وکلا نے پیچھے ہاتھ کڑے کیے ہیں وکلا ہٹ گئے اور معاملہ جو ہے وہ لے دی کر کے ختم کیا جا رہا ہے کیا ایسی وجہ تھی بلکل شاید یہ تین نومبر کا واقعہ ہے دوہزار اکیس کا جب ناظم جوکیوں کی لاش جام آنس کے بعد سے تشدد زدہ لاش جو ہے وہ ملی تھی جس کے بعد واقعہ کی تحقیقات شروع ہوئیں اور اس کے بعد رکنے سندھ اسمبلی جو پیپرز پارٹی سے جن کا تعلق ہے جام آویس انہیں گرفتار گیا گیا پولیس کا یہ دعویٰ تھا انہیں گرفتار کیا گیا جبکہ ملزمان کا موقف تھا کہ انہوں نے خود جا کے تھانے میں اپنی گرفتاری دی ہے جس کے بعد ریمانٹ کا سلسلہ شروع ہوا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ہوتا ہے اور پانچ ملزمان ابتدائی طور پر گرفتار ہوئے تھے جنہیں باقاعدہ طور پر ریمانٹ کے لیے جوڈیشل مجسٹیٹ مرلیر کی عدالت میں وقتاں فوقتاں پیش کیا جاتا رہا ہے تام کیسز کے جو تفتیشی افسر تھے پہلے انہیں ہٹایا گیا کیونکہ جو مدعی مقدمہ تھے اور جو مقتول ہے نازم جوکیوں کی بیوہ نے پہلے تفتیشی افسر پر اتمنان کا اظہار کیا دی اس کے بعد سراد لاشاری جو اس کیسز کے تفتیشی افسر ہیں انہیں تحقیقات دی گئے انہوں نے تحقیقات مکمل کیا اور کیسز کا جو چالان ہے وہ جوڈیشل مجسٹیٹ ملیر کی عدالت میں بیش کیا اور وہاں پر جوڈیشل مجسٹیٹ ملیر نے آٹھ فروری کو یہ آرڈر دیا کہ اس کیس میں جو ہے وہ سیونٹی اے کی دفاع شامل کی جائیں اور کیس کا جو چالان ہے وہ انصداد دہشتگردی عدالت کے منتظم جج کی عدالت میں پیش کیا جائے لیکن اس سے پہلے جو چھے ملزمان تھے جن کی زمانتیں منسوخ ہوئی تھی ایڈیشنل ڈیسٹرک انسیشن جج ملیر کی عدالت سے اس میں بھی عدالت نے یہ اوبزرویشن دی تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کا بنتا ہے لہٰذا اس کیس کو وہاں پر منتقل ہونا چاہیے تاہم انہوں نے جو حتمی فیصلہ تھا وہ جوڈیشل مجسٹیٹ کے اوپر چھوڑا تھا کہ وہ فائنل چالان آنے کے بعد اس کیس کا فیصلہ کریں کہ اس کیس کو کہاں پر جو ہے وہ چلنا چاہیے جوڈیشل مجسٹیٹ نے سیونٹی ایٹی ایٹ کی دفاع شامل کرنے کے ساتھ ساتھ منتظم عدالت کی جج میں کیس کا چالان پیش کرنے کا کھا جس کے بعد تفتیشی افسر جو ہے سیراج لاشاری وہ ڈائریکٹ وہاں پر چلے گئے وہاں پر انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جا کے چالان جمع کریا جس پر انہیں وہاں سے کھا گیا کہ اس چالان کی سکوٹنی کریں پروسیکیوٹر جنرل آفیس سے اور اس کے بعد یہاں پر لے کر آئے انہوں نے وہ فائل لے کر آئے پروسیکیوٹر جنرل آفیس میں اور اس کی سکوٹنی کرنے کے بعد پروسیکیوٹر جنرل آفیس نے جو ہے وہ اس میں جو خامیہ ہے چالان میں انہیں کہا گیا کہ اس کو دور کر کے لائیں جس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل آفیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیشی افسر جو ہے وہ دوبارہ چالان واپس لے کر نہیں آیا اور نہیں وہ خامیہ دور کی ہیں جس کی نشاندہ ہی کی گئی تھی کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل آفیس کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسر جو ہے وہ چالان تک ہی ملدود ہوتے ہیں جبکہ انہیں جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ تک چلانا ہوتا ہے اور بعد میں سارا ناکامی کا جو ملبہ ہے وہ پروسیکیوشن پر گرتا ہے تو تفتیشی افسر جو ہے وہ خامیہ دور کر کے نہیں لائے چلان کی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کیس کا جو حتمی چالان ہے وہ انصداد دہشت گھردی کی عدالت میں جمع نہیں ہو سکے اور پروسیکیوشن افسر نے جو ہے وہ تفتیشی افسر کی تبدیلی کا بھی خط جو ہے وہ لکھا تھا پروسیکیوشن جنرل نے آئی جی سن کو کہ اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہے سراج لاشیری انہیں ہٹایا جا اور اس کی جگہ ایک کمپیٹنٹ افسر کو جو ہے وہ تائنات کیا جائے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں جو کچھ ہوئیں پسپردہ صوبائی حکومت یا ان کے ادارے شامل تھے جس میں وہ چاہتے نہیں تھے کہ ملتمان کا کوئی ٹرائل ہو اور ملتمان کو سزا ہو سکے اگر جس طرح عدالت نے آرڈر دیا پولیس اگر جس پر چاہتی ہے تو اس میں دہشتگردی کی دفعات فوری بھی لگا دیتی ہے انہا کہ دہشتگردی اس میں بنتی بھی نہیں ہوتی لیکن اس کیس میں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ یہی ہوا ورنہ اگر شارع و جوتوگر شہازے والا قتل آپ کے سب کے سامنے ہیں اس میں جب دہشتگردی کے دفعات لگا گئی تھی تو آج تک ملزم جیل میں ہیں بلکل بظاہر اس کیس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ جان گوچ کر جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سیونٹی ایٹ کی جو سیکشن ہے وہ نہ لگائی چاہ سکیں کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے سر فراس شاہ قتل کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی ایٹی ایٹ ہی جو فریقین تھے ان کے درمیان صلح نامہ ہوا تھا تاہم سندھ آئی کورٹ نے صلح نامے کو جو ہے وہ وہ مسترد کر دیا تھا اسی طرح شاہ قتل کیس کی مثال آپ کے سامنے ہے اس میں بھی معاملات تیپ آگئے تھے لیکن سندھ آئی کورٹ اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی زیرہ التوا ہے تو اس کیس میں حد تل امکان یہی کوشش کی گئی ہے کہ کیس میں دہشت گردی کے دفاع شامل ہونے سے پہلے پہلے معاملات جو ہیں وہ ٹیک کر لیا جائیں اسی وجہ سے اس معاملے کا جو اس کیس کا جو چالان ہے اس میں تاخیف کی گئی بازائر اس میں یہی لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے اس معاملے کو التوا کا شکار رکھا گیا تاکہ جو ملزمان ہے انہیں بچایا جا سکے اور عدالت میں معاملہ پہنچنے سے پہلے پہلے ہی فریقین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ تیپ آ جائیں ٹیک ہے اب میں آپ کی درمیانی آز بڑھوں گا معاملہ بڑا سنگین ہے آپ ڈیون سے کور کر رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ مقتول کی اہلیہ جو شیری جوکیوں ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اب وہ بیبسی اور لاچارگی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ویڈیو پیغام میں کیا وجہ ہے کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کیا نازم جوکیوں کا جو بھائی تھا وہ ملزمان کے ٹرائل نہیں چاہتا تھا اس کو سزا نہیں دلوانا چاہتا تھا یہ پچیس کروڑ روپے کے ڈیل ہوئی کس طرح یہ بات جو بازگت کر دیئے اگر ڈیل پچیس کروڑ میں نہیں ہوئی تو پھر کتنے رقم میں ہوئی اور آج کل ان کی اہلیہ اور نازم جوکیوں کی اور اس کے بچے کہاں ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے یہ وڈیرہ شاہی ہے جس کی وجہ سے اس نے ہاتھ ٹھائے پیسوکی بھی ہو کی زیادہ سے بات ہے ایک عورت ہے اس کا جو عفضل جوکے جو اس کا نازم جوکے کا بھائی ہے اس نے ہاتھ کھا لیا پیچھے ہو گیا وہ بلکہ اس نے بہت مہینے پہلے ہی ہاتھ کھا لیا تھا اور پیسے ویدرا جو ہے اس نے پہلے ہی کمپرومائز کر لیا تھا لیکن شیرین جوکیوں لڑ رہی تھی اس لیے کہ اس کے بچے ہیں نازم جوکیوں کے بچے اس کے پاس سے اس کو پالنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے عفضل جوکیوں کے ساتھ یہ ڈیل کیوں کیے لڑائی جو تھی یہ اسی پہ تھی تو اس وجہ سے ابھی معاملات یہ ہوئیں 23 مارچ پہ یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے جب شیرین جوکیوں لانڈی جیل میں گئی تھی پیپلس پارٹی کے ایم پی ہیں جو جام عویس گورام اس کیس میں ہی ملزم ہیں مطلب یہ بڑا پہ انکشاف کر رہے ہیں کہ شیرین جوکیوں جو ہیں وہ اس کیس میں ملزم جو کہ ایم پی جیل میں اس سے جیل میں جا کر انہوں نے ملاقات کی جیل میں جا کر ملاقات کی ہے آدھے سے ایک گھنٹے کی ملاقات یہ رہی ہے اس میں شیرین جوکیوں کا جو بینوی ہے وہ بھی تھا تین ٹوٹل بندے تھے جو گئے تھے جام عویس گورام سے ملاقات کی ہے انہوں نے شیرین جوکیوں نے پوچھا کہ کون تھا کس نے یہ جو ہے قتل کیا کیوں کیا کیا وجہاتی تو اپنے حساب سے جو جام عویس گورام نے اسے بتایا کیا ہے کیا ہوتی ہے جو حقائق تھی یہ جو ساری ڈیل ہوئی ہے جو راضی نامہ ہوا ہے شیرین جوکیوں نے جام عویس کے ساتھ بیٹھ کے یہ راضی نامہ ہوا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے ابھی شیرین جوکیوں کی ایک شرط لگائی ہے اس نے کہ جام عویس اور جام کریم کو تو میں نے ماف کر دیا لیکن کچھ ملزمان ایسے ہیں جن کو میں ماف نہیں کروں گی کیونکہ وہ نازم جوکیوں کو گھر سے لے کے وہاں جو ان کا عویس گورام کا گھر ہے وہاں تک لے گئے تھے اور انہوں نے یہ اپنا جو کردار ادا کیا شیرین جوکیوں جام عویس کو رام اور جام کریم کو چھوڑ کے ان ملزمان کو اپنا مجرم سمجھتی ہے جو نازم جوکیوں کو گھر سے لے کے گئے تھے اس کے علاوہ ہمارے کچھ ضرائع نے اسے بات کی ہے ہم نے تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ شیرین جوکیوں کو جب 23 مارس کو یہ ملاقات کر کے آئی اس کے بعد اس کا جو اپنا مائکہ ہے اس کے گھر کے ساتھ ہی اس کا گھر نیا بن رہا ہے جس کی کنٹیکشن شروع ہو گیا ہے کہنے کو تو فی سبیلیلہ ماف کر رہی ہیں لیکن پچیس کروڑا کا نہیں بھی کیا تو بڑی ماؤنٹرن کو دی گئی ہے اور وہ اب سیٹل کر ہوں گی اپنے والدین کے گھر کے پاس اور اس کے گھر کا ہی کنٹیکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تعمیرات کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ذرا نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ٹرکس جو ہیں وہ ان کو لے کے دی گئی ہیں جس میں جس کے ذریعے ان کو وہ ہر مہینے آمدنی ملے گی اور وہ بچوں کی پڑھائی وغیرہ وہ ساری چیزیں کریں گی اور یہ جو ٹرکس لے کے دی ہیں رکتی بجلی اٹھائیں گی چھوڑیں گی اور وہ بھی جام آویز جام گورا مطلب یہ ایک قتل ٹرک اور گھر کے عواز قتل ماف کر دیا بلکل ایسا ہی سمجھے کچھ کیش رکم بھی ہے لیکن جو دعویٰ کی جارے پچیس کروڑے یہ پچیس کروڑ نہیں ہے رکم ہے کروڑوں میں ہے لیکن پچیس کروڑ نہیں ہے کچھ اس سے آپ پیچھے آئیں گے تو وہ بھی کچھ دیر میں جب مل جائے گا تو وہ کلیر ہو جائے گا کتنی رکم شیرین جوکیوں کو ملے گا مچھے وکلا شروع میں آپ نے دیکھا تھا وکلا بڑی جدوجائد کر رہے تھے اور بڑا ان کو بھی دھمکیاں ملنی تھی کیس اپی چھٹ جو وکلا سے آپ کی بات ہو یا ہوئی ہو یا پھر وکلا اب تک سامنے کیوں نہیں آ رہے اب تو جو کیس لے کے چل رہے وہ تو ملزمان کے وکلا ہیں سیٹلمنٹ بھی کروا رہے ہیں تحریری مہدے بھی کروا رہے ہیں ہماری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جیسے آج معاملہ کر موخر ہو گیا تو کل حتمی مہدے پر دسکت ہو جائیں گے سارے وکلا جو تھے وہ فری آف کاس یہ کیس لڑے تھے اس کے بعد 23 مارس پہ جب شیرین جامعہ اس قرآن سے ملکی آئی اس کے بعد شیرین کا روایہ مکمل طور پہ چینج ہو گیا میری مسلسل تین دن سے جو شیرین جوکیوں کے وکلا تھے یہ کیس میں اپیر ہو رہے تھے ان سے بات ہو رہی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آخری پیغام شیرین نے یہ دیا ہے ہماری بات ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی بھی وکیل کال نہ کرے میں یہ کیس پر سن نہیں کروں گی اور فی سبی اللہ میں نے معاف کر دیا ہے اور میں یہ کیس لڑنا نہیں چاہتی اور کوئی بھی مجھے اس معاملے پہ فورس نہ کرے اور میں اپنی مرضی سے یہ کر رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے تو وکلا خود پریشانت ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے شارک جوتی والا کیس تھا اس سے ہم یہ کریں گے سیول سوسائیٹی بھی اس ناظم جوکیوں کے کیس میں انوال ہوئے صرف یہ شیرین جوکی کا مسئلہ نہیں ہے پوری عوام کا مسئلہ ہے اور ہم الگ سے اس میں ایفیٹیوی پرگرہ کر کے اپنے حساب سے سیول سوسائیٹی کے طور پر اس کیس کو آگے پرسیو کریں گے باہر اور معاملہ بڑا سنگین ہے اس ناظم بھات میں بھی جس طرح مدعی منعرف ہو گئے تھے اس کے باوجود عدالت میں جو فرانسک ایویڈنسی ان کی بنیاد پر ملتمان کو سزا دی اب یہ معاملہ بھی اس طرح ہے کہ ثبوت ہیں شباہدیں سب کچھ ہیں اگر یہ ایٹی اے کی دفعات پہلے ہی شامل کرنی جاتی تو شاید ملتمان کو بڑی سزا ہو سکتی تھی یہ کیس معافی کا بنتا نہیں تھا لیکن اب معاف اس کو کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جان کریم جو کہ مفرور ایمینے ہیں ان کی ہائی کورٹ سے جو ہے افادسی پہلے دیسے روز کی زمانت منظور ہوئی اس کے بعد پر وہ چچا بھی رہا کہ زمانت جو ہے وہ نہیں ہوئی یا ٹرانی کی دریئے کیسے ہوتا تھی ہے یا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیانات گورنر سندھ کے بیانات نہیں سامنے ہے اس کے بعد پر کل گزر سا روز دو درخواستیں ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی مستفرہ کی درخواستیں سندھ ہائی کورٹ نے وہ مسترد کی جس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ جو پہلے کی دس روز کی زمانت تھی وہ انفیلڈ ہے ابھی وہ خارج نہیں ہوئی اس کا مدد پوری نہیں ہوئی اگر حکومت اس کی کوئی خلاف وردی کرتی ہے تو اس کو بعد میں دیکھا جائے گا فیل وقت وہ زمانت گراؤن پر ہے اس لئے عدالت میں ان کی دونوں درخواستیں مسترد کی جس میں وہ اسطدا کر رہے تھے کہ بی فروز کی ان کی زمانت میں توسیح کی جائے اور خاص طور پر ان کا نام ای سیل سے خارج کرنے کے ساتھ حکومت کو ان کو گرفتار کرنے سے روکا جائے لیکن سندھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے وہ فیصلہ ان کے حق میں اس وقت نہیں دیا چونکہ پہلے آرڈر حدالت دے چکی ہے بہرحال یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس طرح کے کئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں واقعات سامنے آتے ہیں جس میں جو ہے وہ سیویل سوسائیٹی اس طرح پوری قوم متعلق ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرتی ہے فضلی کے لیے احتجاجی مظہرے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ مدعی قاتلوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اس کے بعد پھر لوگوں کو کافی مہیوسری کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ اگر جب کوئی واردات ہوگی کوئی واقعہ ہوگا تو پھر ہر کسی کا اپنا اپنا ہوگا پھر کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا یہاں تو پھر یہ ایسے انصحافی تھے جن کو جان سے مارنے کی دھنکی ہمی دی گئی جب گھنوں نے اس معاملے کے لیے آواز اٹھائی پھر کسی اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ